وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُلْئُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اَنَا عَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ اَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُقْرِمْهُ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ ان کا اکرام کرے یعنی اچھی طرح سے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے مختلف احادیث میں مختلف مقدار آئی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کی لو تک بھی ہوئے آدھے کان تک بھی اور کان کے اوپر تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کا تراشوان تراشنا اور کٹوانا بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بالوں کا منڑوانا بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے آتے حضرت عشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آکیا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگی خود کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کنگی کو پسند فرماتے تھے جو برش اور جو کنگی جس سے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درست کیا کرتے تھے وہ ہاتھی کے دانت کی کنگی تھی آپ ادو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں ہوتے یا حضر میں ہوتے یا اپنے مقام پہ ہوتے یا کہیں سفر پہ ہوتے تو سات چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانیں تکیہ کے قریب ہوتی ان میں ایک تیل کی شیشی کنگا سرما اور کینچی مسواک آئینہ اور لکڑی جس سے کھجانے کے لیے جسم کی خارش وغیرہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل جب بھی لگایا تو سب سے پہلے داڑی کو تیل لگایا پھر سر کو لگایا داڑی کو بھی کنگا کیا سر کو بھی کنگا کیا کہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو اور بالوں کو کنگا کرنا ثابت ہے اور مسنون ہے ہم روز مرہ کی زندگی میں جب استعمال کرتے ہیں کنگا تو اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو آقے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے گا اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کا بھی بڑا احتمام فرمایا کرتے تھے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا تیل لگاتے تھے کہ سر مبارک تر رہتا تھا امامہ شریف کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا رکھتے تھے جس میں تیل جذب ہوتا رہتا اس میں دونوں چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اپنی حفاظت اور اپنے جسم کے انتظام اور احتمام کیا جا رہا دوسری طرف یہ ہے کہ نظافت اور نفاست کا بھی مکمل احتمام ہے کہ کپڑے وغیرہ میں تلویز نہ ہو کپڑے وغیرہ کو زیادہ تیل نہ لگ جائے اور خضاب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آقید جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب کرتے تھے خضاب کہتے ہیں کہ داڑی کو یا بالوں کو رنگ نہ کوئی مہندی وغیرہ لگانا تو فرماتے ہیں کہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی تھی وہ اس کا استعمال ان کو نوبت ہی نہ آتی تھی بہت تھوڑی البت اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہنا کا اور ایک اور عربوں کے ہاں درخت ہوتا اس سے انہوں نے اس کو اپنی داڑی کو خضاب کیا تو جو داڑی کو یا بالوں کو خضاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل بلائک کرنا بلکل کالا کرنا تو درست نہیں ہے بلکہ اس کو خضاب اس رہلوں سے جو براؤن ہو لال ہو تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بعض اوقات تو کسی صورتوں میں تو یہ خضاب کرنا بلکل لازم اور ضروری ہو جاتا ہے